بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دعوتوں کی شان اید پہ بھی بننے والی بہت ہی مزدار سی ڈیزرٹ شاہی ٹکڑے چلے سٹارٹ کرتے ہم اپنی رسپی سب سے پہلے ہم اس کی ربڑی تیار کرنے جا رہے ہیں دو کپ دودھ لیا ہے جس کو میں نے ہلکا سا بوائل کر لینا ہے اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس میں ہاف ٹی سپون الائچی پوٹر کا شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اسے ربڑی کا فلیور اور خوشبو بہت مزے کی بنتی ہے باقی جو انگریڈنٹس میں جائیں گے اس میں ہیں میں نے ایک چھوٹی پیالی کھوئے کیلئے ہے یہ ہاف کپ بنتا ہے مہیرنگ کے حساب سے اور ایک چھوٹی پیالی میرے پاس ہے کٹے ہوئے پستے اور بادام آپ کوئی بھی ڈرائی فوٹس لے سکتے ہیں ایک چھوٹی پیالی میں نے اس میں چھینی کے شامل کیا یہ بھی ہاف کپ بینے کا چھینی شامل کر دی ہے میں نے اُبلتے ہوئے دودھ میں اور آدھے جو ہیں پستے اور بادام وہ میں اس میں شامل کروں گے کھویا تمام ایڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے تکے سے مکس کرنا ہے اور اس کو ترین سے چار منٹ تک جب تک کہ ربڑی جو ہے وہ ہلکے ہلکی گاڑی ہو جائے اس کو ہم نے کک کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو کک کیا ہے ربڑی پک کے تیار ہو چکے اس کی کنسنٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں کرنی دوسرے پین میں ہم جو ہے شگر سیرپ تیار کریں گی دو کپ پانی لیا تھا میں نے جس میں میں نے ہاف کپ چینی شامل کی ہے چینی جب اس میں اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور پانی ہلکا ہلکا اُبلنے لگے تو ہم اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس میں کیوڑا وارٹر کا شامل کروں گی کیوڑا وارٹر اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ روز وارٹر کبھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سیرپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھیں گے چھے سلائزز میں نے برڈ کے لیے تھے جن کے کنارے کارٹ کے اس کو میں نے اس شیپ میں کارٹ لیا آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں ٹرائنگل میں بھی کارٹ سکتے ہیں سکوئر میں بھی کارٹ سکتے ہیں اس کو راؤنڈ شیپ میں بھی کارٹ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کیا ہے میں اس کو لائٹ سا فرائے کروں گی آپ چاہتے اس کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں کوکنگ آئل گرم ہونے کے بعد ہم تمام برڈ کے سلائزز کو اس میں سیک لیں گی اور دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن کر لیں گے آپ یہاں پہ کارٹ دیکھ سکتے ہیں برڈ کا بہت خوبصورت سے گولڈن فرائے ہو گئی ہے اب تمام سلائزز کو جو ہے وہ ہم ایک الگ سی ڈش میں نکال لیں گی ٹیشو پیپر یا کچن ٹاول کے اوپر تاکہ اس میں سے تمام جیکسٹر آئل ہے وہ ٹیشو پیپر میں ڈیزارو ہو جائے ایک پال میں ہم شیرہ شامل کریں گے اور تمام برڈ کے سلائزز کو شیرے میں ڈپ کر کے ہم سرونگ ڈش میں نکال دے جائیں گے تمام سلائزز کو میں نے سرونگ ڈش میں سیٹ کر لیا اب جو ربڑی ہم نے تیار کر کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے ربڑی کو تمام سلائزز پر ایونلی پھلانا ہے کہ تمام سلائزز میں اچھے سے کور ہو جائیں اب اس پر چاندی کے برک لگا دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور جو بچے بھی ہمارے پاس ڈرائی فوٹ سے پستا اور بادام یا جو بھی ڈرائی فوٹ سے آپ کو پسند دوں وہ آپ اس کے اوپر اس ہی گارنش کر سکتے ہیں مزیدار سے شاہی ٹکڑے ہمارے تیار ہیں اسی اید پر بنائیے